بھارت کے سٹار مکہ باز وجندر سنگھ نے تنزانیا کے فرانسس چیکا کو دس منٹ کے اندر ہی دھول چٹا دی پیشیور مکہ بازی میں اپراجت رہنے کا ریکارڈ قائم رکھتے ہوئے وجندر کمار نے وشو مکہ بازی سنگھتھن و بی او ایشیا پیسیفک سپر میڈل ویٹ کا خطاب قائم رکھا ہے ڈلی کی تیاغ راج سٹیڈیم میں وجندر نے پور وشو چیمپین چیکا کے خلاف دس راؤنڈ کے مقابلے کے تیسے راؤنڈ میں ہی جیت درج کی وہیں وجندر کا حوصلہ بڑھانے کے لیے سٹیڈیم میں کئی ہستیاں بھی پہنچی ورڈ چیمپین ایم سی میری کوم سے لے کر گرہ راج منتری کرن رجیجو پہلوان سوشیل کمار اور یگوشور دت بھی وجندر کا حوصلہ بڑھا رہے تھے جیت کے بعد وجندر نے سبھی دیش واسیوں سمیت اپنے کوچ کا آبھار وقت کیا اس دوران وجندر نے کہا کہ میں نے اس مقابلے کے لیے منچسٹر میں دو مہینے تک کڑا بھیاس کیا تھا اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ چیکا نے جس طرح سے میڈیا میں بیان دیئے مجھے نہیں لگا تھا کہ یہ اتنا آسان مقابلہ ہوگا وجندر نے کہا کہ چیکا نے مجھے دانت کاٹنے کی بھی کوشش کی لیکن میں بچ گیا میں ان کے مزے لے کر پٹائی کرنا چاہتا تھا اور میں نے یہی کیا آپ کو بتا دیں کہ وجندر نے اسی سال جولائی میں آسٹریلیا کے کیری خوب کو اسی سٹیڈیم میں مات دیتے ہوئے یہ خطاب حاصل کیا تھا دوہزار پندرہ میں پیشور مکے بازی میں قدم رکھنے والے وجندر نے اس مقابلے کو ملا کر کل آٹھ مقابلے کھیلے ہیں اور سبھی میں جیت حاصل کی ہے وجندر سنگھ کی اس جیت نے ایک بار پھر بھارت کو گرو کرنے کا موقع دیا ہے وہیں سوشل میڈیا پر ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں وجندر کو بدھائی دے رہا ہے دیکھتے رہے ڈی بی لائی